دنیا اور آخرت کے عذاب شامل ہیں ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں یہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں کیا کسی ایک شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ دوسرے کو کافر قرار دے دے قطن نہیں کیا وجہ ہے اس کی نفرت ہے اپنے برطری کا شوق ہے لڈرک صاحب آپ لیجسلیچر کا حصہ بھی رہی اس طرح کی جو فتوے ہیں فتوہ بازی جو ہے اس کے خلاف قانون سازی کرنا آپ جائز سمجھتے ہیں بلکہ ہونی چاہیے جائز ہی نہیں سمجھتا بلکہ میں وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں آپ کو میں بتاؤں یہ میں اس لئے ضرورت سمجھتا ہوں اور میری کوئی بھی بات میں کوشش کرتا ہوں محیس صاحب اور زبیر صاحب کہ کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو میری کوشش یہ ہوتی ہے مجھے آپ کی بھی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ماخص قرآن اور سنت ہونا چاہیے میں یہ کوشش جو آپ کہنے میں کرتا ہوں یا ہونی چاہیے یہ میں نے سیدنا فاروق عظم کے دور سے سیکھا ہے کہ مہا پر کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا خدبہ نہیں دے سکتا تھا یا اپنی مرضی کی بات نہیں کہہ سکتا تھا یہاں تک کہ حدیث بھی بیان کرنے کے لئے آپ نے کچھ سٹینڈرڈ متعین کی ہوئے تھے کہ کیسی حدیث بیان ہوگی کس طرح کی ہوگی اپنی مرضی نہیں ہوگی جس کو اپنی مرضی چلانی ہے وہ یہاں سے تشریف لے جائے